بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے صبح خیر صبح کا آغاز ہو چکا ہے جی اور یہاں پر میں نے ڈالے ہیں کپڑے سوکھنے کے لئے اس کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں میرے سارے کام اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کیا کام کرنے والی ہوں آج آج دن ہے فرائیڈے کا یہ دیکھیں اب یہاں پر صبح میں لوسی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر پھر میرے شہر بولے کہ دو کپ چائے بنا کر دینا تو میں یہاں پر بنا رہی ہوں چائے ان کے لئے اور انہیں ابھی چھان کر دے دوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میرے ویڈیو کو اور کمنٹ کریں اور ویڈیو کو فل وچ کریں یہاں پر ابھی چائے لے جا کر میں اپنے شہر کو دوں گی ابھی لے جا کر باہر کی ٹیبل پر رکھ دوں گی تاکہ وہ آ کر رہنا یہاں سے پی لیں اس کے بعد میں آ گئی یہاں پر کچینل میں تھوڑا سا میں نے یہاں پر پین میں آئیل ڈالا اس کے بعد پیاس ڈالی ہری میرچ کٹ کر ڈالی کیونکہ مجھے بنانا ہے تھوڑا سا خاگینا یعنی انڈے والا انڈے ڈال کر بناتے ہیں خاگینا وہ میں یہاں پر بنا رہی ہوں اب اس کو اچھے سے تھوڑا سا بھوند کر ہے پھر اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہری میرچ ڈالی ہوں میں نے ہری میرچ ہے لیکن حلدے ڈالوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اس کے بعد انڈے توڑ کر اس کے اندر ڈال دینے ہیں تو بن جائے گا خاگینا مشاءاللہ بہت اچھا بنتا ہے روٹی کے ساتھ کھانے میں اچھا لگتا ہے یہ آپ کو اگر پسند آیا تو پلیز لائک ضرور کریں دیکھئے ابھی میں یہاں پر بنا رہی ہوں پیاز اچھے سے نرم ہو جائے گی نا تو اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ابھی حلدی ڈال کر بھی اس کو اچھے سے ہلائیں گے تاکہ حلدی کی سمل جو ہوتی ہے نا وہ ساری کچھ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں کٹ کر ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا تھوڑا سا اس کو بھی اچھے سے ہلا کر بھون لیں گے اس کے بعد اس کے اندر انڈے ڈال دیں گے تاکہ انڈے پک جائیں تو بن کے تیار ہو جائے گا خاگینا یہ دیکھیں ابھی میں نے ایک انڈہ ڈالا دوسرا انڈہ اس کے بعد ایک اور ڈالوں گی یہ دیکھیں جی میں نے ایک اور انڈہ اس کے اندر دوڑ کے ڈال دیا اب یہ پک جائے گا اس کو ڈھک کر پکا لوں گی اس کے بعد بچوں کے لیے یہاں پر میں بنا رہی ہوں پاستہ کیونکہ ہزیفہ کا ٹیفن ہوتا ہے نا اس کے لیے میں بنا رہی ہوں یہاں پر وہ لوگ تو روٹی اور خاگینا نہیں کھاتے بول کے بول رہے تھے تو اس کے لیے ان کے لیے میں یہاں پر بنا رہی ہوں پاستہ یہاں پر میں تھائی کپ پاستہ لوں گی اس کو پتیلے میں ڈال رہی ہوں اب یہ اس پر پانی ڈال کر تھوڑا سے نمک اور آئل ڈال کر اس کو اوبال لیں گے تاکہ یہ پاستہ اچھے سے اوبال جائے یہ دیکھئے جی یہ ڈھائی کپ پاستہ ہے ابھی میں یہاں پر پھر وہ اوبالنے کے لیے میں نے وہاں پر چولے پہ رکھ دیا اب یہاں پر میں تھوڑی سی ہر ہر کی ڈال جو کہتے ہیں جس کو تور کی ڈال بے کہتے ہیں وہ ڈال کو اچھے سے واش کر کے بھگا کے رکھ دوں گی اس کے بعد میں سکول چلے جاؤں گی کیونکہ آج جمعہ ہے تو سکول جلدی ہوتا ہے اسی لئے اس کو بھگا کر رکھ دوں گی تو یہ جلدی سے بھگ جائے گی آتے ہی مجھے یہاں پر بنانا ہے ڈال اور اس کے لئے پھر بھگو کہ میں نے وہاں پر ڈال کو رکھ دیا پھر میں یہاں پر آگئی ہوں پیاس کٹ کرنے کے لئے پیاس کٹ لوں گی ابھی کیونکہ پاستہ بنانا ہے بچوں کے لئے تو اسی لئے میں ابھی میں بنا کر جا رہی ہوں کھاؤں گی نہیں اتنا صبح صبح کچھ کھایا نہیں جاتا لیکن بس تھوڑا سا میں نے چکھا تھا کہ کس طرح بنا ہے بس میں پھر آ کر کھا لوں گی انشاءاللہ یہاں پر میں پیاس کو کٹ کر رہی ہوں لائٹ چلی جا رہی ہے بار بار یہاں لائٹ کا بڑا پرابلم ہو رہا ہے زیادہ تر لائٹ جا رہی ہے اور یہاں پر ایک اور پیاس تھی تو اس کو بھی میں یہاں پر کٹ رہی ہوں لمبی لمبی نہیں کٹنا ہے پیاس کو چوک چوک کٹنا ہے کیونکہ اہنا پاستے میں چوک پیاس ہی اچھی لگتی ہے یہاں پر میں اس کو کٹ رہی ہوں وہاں پر بوائل ہو رہا ہے پاستا اس کے بعد پھر سے لائٹ چلی گئی پھر سے آ گئی اسی طرح ہو رہا ہے لائٹ جا رہی ہے ایک دن تو پوری رات لائٹ نہیں تھی پوری رات پھر لائٹ چلی گئی اور یہاں پر میں نے آئیل گرم کر لیا تھا اس کے اندر ڈالا میں نے تھوڑا سا پیاز اس کو تھوڑا بھون لوں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے بھون کر پھر اس میں مسالے سارے ڈالیں گے ٹماٹر ڈالیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے لال مرچ پاوڈر نمک حلدی چکن مسالہ مائگی مسالہ میں اتنا ڈالتی ہوں پاسٹا میں اگر بچے گھر پر کھائیں پاسٹا تو میں بٹر میں بناتی ہوں اگر نئی ٹیفن میں لے کر جانا ہے بچوں کو زیفہ کوتو میں ہے نا اسے آئل میں بناتی ہوں کیونکہ بٹر ہے نا بچے جب وہ تھنڈا ہو جاتا ہے نا جب بٹر میں بناتے ہیں تو ایک عجیب سے سمیل آنے لگتی ہے تو اسی لیے ہے نا بچے نہیں کھاتے ہیں تو میں اس طریقے سے بنا دیتی ہوں جب ٹیفن میں لے جانا ہوتا ہے تو آئل سے اس کے بعد یہاں پر مہگی مسالہ مہگی مسالے دالنے سے ہے نا اس میں اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے جب یہ ٹاماتر اچھے سے نرم ہو جائیں گے نا تو ہم نے جو بال کے رکھ لیا تھا پاسٹا وہ اس کے اندر ڈال کر مکس کر دیں گے اور ہرا دھنیا تھوڑا ہی تھا اس لیے میں نے یہاں پر ہرا دھنیا استعمال نہیں کیا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں ہرا دھنیا ڈالنا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے پاسٹا اوبل چکا ہے ابھی میں اس کو کیا کروں گی اس طریقے سے چھڑنی میں لے کر اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ الحمدللہ بچوں کے لیے میں نے یہ بنایا شعور کے لیے خاگینا روٹی اس کے بعد صبح میں اتنے سارے کام کر کے میں نے ڈال بھی ہو کے چلی گئی تھی پھر واپس آنے کے بعد بھی میرے بہت زیادہ کام ہوں گے دیکھئے میں واپس آ چکی ہوں اسکول سے یہاں پر میں نے ڈال کو بھی چڑھا لیا ہے ابھی کیونکہ ڈال تین سیٹیوں میں گل جائے گی تو اس کو نکال لوں گی میں ایک پتیلے میں اس کے بعد پھر یہاں پر چاولوں کو دھوکر رکھ دوں گی کیونکہ بغارہ کھانا اور ڈالچہ بنانا ہے مجھے کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اسی لیے ابھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے میں نے ناشتہ بھی کرنا ہے مجھے اور یہاں پر میں پیاس کو ابھی کٹ لوں گی کیونکہ ڈالچے میں ڈالنے کے لیے پیاس اور ٹماتر چاہیے بعض لوگ ہیں نا املی کا کھٹا بھی ڈالتے ہیں لیکن میں املی نہیں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ٹماتر جواری ہوتے ہیں دیسی ٹماتر ہوتے ہیں تو وہ کھٹے ہی ہوتے ہیں اسی لیے میں اس میں املی کا استعمال نہیں کر رہی ہوں بہت سارے لوگ املی بھی ڈالتے ہیں ڈالچے کے اندر لیکن میں نہیں ڈال رہی ہوں اس طریقے سے پیاس کو کٹ لیں گے رفلی کٹ لیں گے کیونکہ پیاس تو گوشت کے ساتھ گل جانا ہے کیونکہ گوشت کے ساتھ ہی ہم ڈالتے ہیں نا ساری چیزیں تو وہ گل جائے گی اس طریقے سے ٹماتر بھی کٹ لیں گے ٹماتر مطلب دیکھ اوپر سے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر ہے نا ایک عجیب سے سمیل آ رہی ہے ٹماتروں میں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ٹماتر بھی کٹ لی اور پیاس بھی کٹ لی ہے میں نے اور میں یہاں پر اب کر رہی ہوں ناشتہ یہ رہی میری چاہ یہ رہا پاستہ آئیے جی ناشتہ کرنے کے لیے ٹائم ہو رہا ہے بارہ بچ کے بیس منٹ بیس منٹ بارہ بچ کے بیس منٹ ہونے کے لیے تھوڑا ہی کم ہے بس میں یہاں پر کر رہی ہوں ابھی ناشتہ پاستہ کیونکہ سکول اس سے آ گئی تھی آنے کے بعد میں نے ساری لب دال گلالی اور گوشت کو بھی میں نے پھر دوبارہ سے گوکر میں ڈال کر رکھ دیا نہیں ابھی رکھوں گے انشاءاللہ کیونکہ ابھی میرے کو بھوک لگ رہی تھی تو میں یہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے بائٹ گئی تھی صبح میں میں نے تھوڑا سا پاستہ کھایا تھا پس ٹیسٹ کیا تھا دو بائٹ اس کے بعد میں یہاں آ گئے ہوں کچن میں میں نے ککر میں ایک چمچ اویل ڈالا گوشت کو دھو کر رکھ لیا تھا میں نے گوشت اور پیاس ڈالی اس کے بعد اس کے اندر ڈالوں گی میں نمک ادرک لہسن کا پیسٹ حل دی اتنے چیزیں ڈال کر مہنہ چولے پہ رکھ دوں گی ابھی میں ڈال رہی ہوں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ اس کے بعد اس میں جائے گی تھوڑی سی حل دی اور یہ نچولے پہ رکھ دوں گی اور ڈھککر لگا کر اس کو تھوڑی دیر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ پک جائے ابھی مجھے یہاں پر پکا کر نماز بھی ادا کرنی ہے جمعہ کی سارا پکپان ہو جائے گا تو میں نماز ادا کر لوں گی پھر سے لائٹ چلی گئی دیکھیں لائٹ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے پتہ نہیں اتنا لائٹ کیوں جا رہی ہے یہاں پر میں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کے پاس پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کوکر کو بند کر دوں گی اور تین سے چار سیٹی ہونے تک اس کو لگا لیں گے کیونکہ گوشت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ گوشت کتنی دیر پر گل جائے گا تھوڑا سا گل گیا تھا تو اس کے اندر میں ڈال دی ہوں ابھی ٹماٹر اس کے بعد اس میں لال میرچ ڈال کے ڈھکن کو لگا دوں گی یہ سب کچھ گل چکا ہے ابھی میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ میں نے ڈال بھی گلا کے رکھ لی تھی یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو سارے ٹماٹر اور پیاز اچھے سے مکس ہو جائے گی تو گڑا گڑا جیسا مسالہ تیار ہو جائے گا اس کے اندر پھر اس کے اندر میں ڈال دوں گی واپس سے اس پتیلے میں دال بھالے پتیلے میں ڈال دوں گی مکس کر کے پھر اس کو جولے پہ رکھ دیں گے جولے پہ ڈال لیں گے گرم مسالہ ہری مرچ ہرہ دھنیا اور پدینہ اتنا ڈال کے اس کو بوائل کر لیں گے تو بن کے تیار ہو جائے گا ہمارا ڈال چا ساتھی ساتھ میں اس میں پانی بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ بہت گاڑا بھی اچھا نہیں لگتا ہے پھر میں اس کو رکھ دوں گی یہاں پر تھوڑا سا نمک ڈالیں گے رمک ڈال کے چولے پہ رکھ دیں گے تاکہ بوائل ہو سکے سارا کچھ بوائل ہو جائے گا تو اچھا بنے گا ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ